جزاک اللہ سبحان اللہ محترم جناب مولانا حسن مہدی صاحب میرپوری نے اپنا بہترین کلام پیش کیا اور اب میں پھر اپنی فیرس کا ایک اور نایاب شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں نظامت کا وقت نہیں رہا محترم جناب حلال نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ایسی شخصیت کہ جن کو سننے کے لیے واقعی مومنینوں شاق ہیں بے قرار رہتے ہیں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں منتظمین جشن کو جنہوں نے اتنی امدہ فیرس بنائی ہے کہ آج شاعر کا نام ہی اس کی نظامت کی زمانت ہے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب حلال نقوی سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں آپ حضرات موجود ہیں موجودگی کا ثبوت بھی دینا چاہیے نارے حیدری نئی دو لو ہاتھوں کو بلند کر کے نارے حیدری تھوڑا سا گیا جائیے تھوڑا سا بیٹا آپ لوگ جلدی آجائیے بڑی محترم شخصیت ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شیر سنے کے تو آپ خود ہی بے قرار ہو جائیں گے بیٹے آپ لوگ بھی جلدی سے آگئے ادھر آجائیے ادھر آجائیے جلدی سے نارے حیدری بیٹھ کمرے سے آگر آگر میری التجا سن لیں آپ حضرات سب دو شاعر اور بچے مہمان آجائیے ادھر تو قریب ہو جائیے متصر ہو جائیے گا ہم سے جلدی سے آجائیے نارے حیدری حیدری محترم جناب حلاب حضرات ایک نہائیت کامیاب ترین محفل اپنے آخری مرحلوں میں پہنچ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید کامیاب کرنے کی کوشش وقت کو ضائع کرنا ہوگا اس لیے نہائیت مقتصر وقت میں میں سوائے پورا کرتا ہوں سب سے پہلے میں ابباد صاحب کا ایک حکم میں فرمائش کی تھی ایک مطلع دو تین شہر سمات فرمائے کہ ذکرِ علی رما ہے میری زندگی کے ساتھ کہ ذکرِ علی رما ہے میری زندگی کے ساتھ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ اور کاغذ بہارِ خُند کی تصویر ہو گیا کہ کاغذ بہارِ خُند کی تصویر ہو گیا لکھا تھا میں نے نامِ علی سادگی کے ساتھ لکھا تھا میں نے نامِ علی سادگی کے ساتھ اور شیر سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ ہاں 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 ہم بھی کسی کے ساتھ کہ تم بھی کسی کے ساتھ ہو کہ بس منزلوں کا فرق ہے گوزخ ہو یا بہشت تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ ہو دیکھیں حضرات جس شیر کی فرمائش تھی کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے کچھ پل گزارنا ہے لہد میں علی کے ساتھ بہت بہت شکریہ حضرات اور کہ یہ باب الہوائچ کی نظر یہ ایک مطلع اور تن چار شیر ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات محمد محمد سروش بھائی بہت اچھے شیر سنا دیا آپ نے زمین میں کہ مدھے اب باس سنا کر جو میں باہر نکلا عقیدت کا مطلع ہے سماتھ فرمائیں کہ مدھے اب باس سنا کر جو میں باہر نکلا میرے ہمراہ دعاؤں کا سمندر نکلا اور دیکھیں حضرات یہ ایک شیر پیش کیا ہے سماتھ فرمائیں کہ ہر گھڑی مدھتِ عباس کیا کرتا ہے سماتھ فرمائیں کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان میرے اندر نکلا مجھ سے بہتر کوئی انسان میرے اندر نکلا اور سماتھ فرمائیں یہ شیر بھی کہ یہ ملا تیرے خیالوں میں بھٹکنے کا سلا تیرے خیالوں میں بھٹکنے کا سلا کہ یہ ملا تیرے خیالوں میں بھٹکنے کا سلا کربلا تیرے خیالوں میں میرا گھر نکلا کہ یہ ملا تیرے خیالوں میں بھٹکنے کا سلا کربلا تیرے خیالوں میں میرا گھر نکلا کہ کربلا تیرے کہ یہ ملا تیرے خیالوں میں بھٹکنے کا صلاح کربلا تیرے خیالوں میں میرا گھر نکلا اور حضرات سمات فرمائیں یہ شیر بھی کہ خاص طور سے کہ مدھتِ حضرتِ عباس میں شامل ہونے کہ مدھتِ حضرتِ عباس میں شامل ہونے ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر نکلا کہ مدھتِ عباس میں شامل ہونے کہ ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر نکلا اور ایک ایک لفظ بہت خود سمجھ کر نکلا سمات فرمائیں کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے جو اگر کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے جو اگر جنگ ابباس سے کرنے کو نہ لشکر نکلا کہ جنگ ابباس سے کرنے کو نہ لشکر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے جو اگر جنگ عباس سے کرنے کو نہ لشکر نکلا اور دیکھیں حضرات یہ دوسرے مصرے میں آقا امام حسین علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں کہ اے شاہ تیری شان میں ایک نظم لکھی ہے کہ اے شاہ تیری شان میں ایک نظم لکھی ہے الفاظ تو چھوٹے ہیں مگر بات بڑی ہے مگر بات بڑی ہے حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ یہ بات بزرگوں سے کئی بار سنی ہے کہ یہ بات بزرگوں سے کئی بار سنی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے حضرات یہاں سے شیر سماعت فرمائیں کہ جنت کے دروبام نظر آتے ہیں مجھ کو کہ جنت کے دروبام نظر آتے ہیں مجھ کو کاغذ پا قصیدہ ہے کہ تصویر بنی ہے کہ کاغذ پا قصیدہ ہے کہ تصویر بنی ہے حضرات یہ شیر بھی سماعت فرمائیں دیکھیں خیال پیش کیا آئے کہ ہوتوں پا قصیدیں ہیں کہ سوروں کی ہے آمد کہ ہوتوں پا قصیدیں ہیں کہ سوروں کی ہے آمد یہ رات شب قدر کے سانچے میں ڈھلی ہے یہ رات شب قدر کے سانچے میں ڈھلی ہے یہ رات شب قدر کے سانچے میں ڈھلی ہے یہ رات شب قدر کے سانچے میں ڈھلی ہے اور دیکھیں حضرات یہ سچائی اور زمانے کی حقیقت کہ کہنے کو بہت لوگ ہیں دنیا میں ہمارے کہ کہنے کو بہت لوگ ہیں دنیا میں ہمارے جب وقت پڑے صرف حسین بن علی ہے کہ کہنے کو بہت لوگ ہیں دنیا میں ہمارے جب وقت پڑے صرف حسین بن علی ہے دیکھیں حضرات ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ اے مدھت مظلوم یہ آواز ہے کیسی کہ اے مدھت مظلوم یہ آواز ہے کیسی شاید یہ کسی قصر کی دیوار گری ہے کہ اے مدھت مظلوم یہ آواز ہے کیسی شاید یہ کسی قصر کی دیوار گری ہے شاید یہ کسی قصر کی دیوار گری ہے دیکھیں حضرات یہ میں شیر پیش کر رہا ہوں یہ سن میں بہت بڑے مجموع کے شیر ہیں اور سماعت فرمائیں کہ ایک شیر پھر آپ سماعت فرمائیں کہ دیکھیں کہ شبیر کی مدھت سے میرا دل نہیں بھڑتا سماعت فرمائیں کہ شبیر کی مدھت سے میرا دل نہیں بھڑتا شبیر کی مدھت سے میرا دل نہیں بھڑتا ہر وقت یہ لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے ہر وقت یہ لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے ہر وقت یہ لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے اور شبیر کی مدھت سے میرا دل نہیں بھڑتا ہر وقت یہ لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے حوصلہ آپ زائی ہے شیر سے بات فرمائیں شیر اور سے بات فرمائیں کہ شبیر کی مدھت سے میرا دل نہیں بھڑتا ہر وقت یہ لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے ایک شیر اور سماعت فرمائیں کہ گھبراؤ نہیں میں بھی ہوں پابند شریعت سماعت فرمائیں کہ گھبراؤ نہیں میں بھی ہوں پابند شریعت شبیر میرا دین ہے ایمان علی ہے شبیر میرا دین ہے ایمان علی ہے شبیر میرا دین ہے ایمان علی ہے شاہ تیری شان میں ایک نظم لکھی ہے الفاظ تو چھوٹیں ہیں مگر بات بڑی ہے شکریہ بہت بہت بہت